مصطفیٰ جانے رحم ہے تیلہ کھو سلام شمع بز میں ریگا ہے تیلہ کھو سلام فرق مطلوب و طالب میں دیکھے اکرامی بہت بڑی تعداد ہے علماء اکرام کی اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام کے علم سے مستفیض ہوا جائے تو بلا تاخیر اور اب میں دعوت سخن دیتا ہوں جنہوں نے ختم نبوت کے سلسلہ میں بہت اہم کردار ادا کیا کر رہے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد دین سیالوی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصخابکہ یا حبیب اللہ قبل ست تعظیم علماء و مشایخ برادران اسلام مختصر ٹائم میں میں نے آپ کے سامنے جھوٹے مدہی نبوت مرزا غلام قادیانی کے شخصیت اور اس کے کردار کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنی ہیں اور بڑی اہم باتیں ہوں گی کام پر کہیں بھی آپ کو کوئی قادیانی ملتا ہے اگر یہ چند باتیں آپ کو یاد ہوں تو وہ آپ کے سامنے سر جھکا لے گا سر اٹھا نہیں سکے گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی ہندوستان کے ایک ٹاؤن قادیان میں پیدا ہوا اٹھارہ سو چالیس کو بچپن میں چند گرائمر کی اور عربی لغت کی کتابیں پڑھیں اور خطرہ ایمان بن گیا وہ محاور آپ نے سنا ہوگا نیم ملنا خطرہ ایمان پھر اپنے والے سے چند طب کی کتابیں پڑھیں وہ بھی نامکمل تھی لہذا نیم حکیم خطرہ جان بن گیا جب ذرا ہوئی سنبھالی تو اپنی خاندانی روایات کے مطابق انگریز کے ساتھ رشتہ اور تعلق بڑھایا ان کی ملازمت کی اسی دوران عیسائی مشنریوں سے ملاقاتیں رہیں اور ایک بڑا گہرا منصوبہ تیار کیا گیا اور اسی کے تحت اسے پہلوانوں کی طرح میدان میں اتارا گیا ایک مناظر کے طور پر عیسائیوں کے ساتھ آریہ سماج کے ساتھ ہندو کے ساتھ دیگر جو مذاہب تھے ان کے ساتھ مناظرے اور اس وجہ سے اسے بڑی شورت ملی اور یہاں میں علماء سے معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اس نے ہماری ایک کمزوری سے فیدہ اٹھایا کہ ہمارے علماء ہمارے مدارس میں بھی تقابلِ ادیان پر کچھ نہیں پڑھا پڑھایا جاتا اب یہی قیفیت تھی مسلمان بالکل عیسائیت کیا ہے ہندویزم کیا ہے آریہ سماج کیا ہے علماء اس پر بولتے نہیں تھے لیکن مرزا نے اس میدان کو چونا اور بہت بڑی مخلوق اس کے پیچھے لگ گئی وہ ایک رستم پہلوان کی طرح ہر جگہ کہیں کوئی منادرہ جیت لیا کہیں جتوا دیا گیا اور کہیں وہ ہار کر بھی جیت گیا ہار کر بھی اشتہار پہلے سے چھپ جاتے تھے اور ادھر منادرہ ہو رہا ہوتا تھا اور اتنی دیر میں گلیوں میں اشتہار لگ چکے ہوتے تھے جیسے تائیدار گولڑا پیر سید میر علی شاہ قدس سیر علیہ السید تین دن مسجد بادشاہی مسجد میں للکارتے رہے وہ نہیں آیا لیکن تیسرے دن جب نکلے تو گلیوں میں اشتہار لگے تھے کہ پیر میر علی شاہ بھاگ گیا مرزا آ رہا تھا اس کا انتظار ہی نہیں کیا اس وجہ سے بہت سارے لوگ اس کے پیچھے لگ گئے پھر اس نے دعوے کا سلسلہ شروع کر دیا عجیب قسم کے دعوے اور پھر اینڈ یہ ہوا کہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور تمام امت مسلمہ نے متفقہ طور پر اسے اور اس کے ماننے والوں کو کافر قرار دیا یہ سارا کچھ انگریز کا ایجنڈا تھا اس کا بنایا ہوا پلان تھا اور اس نے اسے اپنی کتابوں میں پوری طرح بتایا ہے لکھا ہے کہتا ہے کہ میں انگریز کے انگریز کے گملے میں لگایا ہوا ایک پودا ہوں اور ان کو درخواست لکھتا ہے کہ مجھے لگایا ہے تو اب مجھے پانی بھی دیا کرو لفظ ہیں میں تمہارا خود کاشتا پودا ہوں میرا خیال رکھا کرو یہ مرزا کے الفاظ ہیں اس نے اپنے اور انگریز کے پلان کے مطابق پوری قوم کو یہ بتایا کہ مذہب کے دو عصے ہیں اللہ تعالی کی اطاعت اور انگریز گورنمنٹ کی اطاعت جو اس کی کتاب میں لکھا ہے کہ مذہب کے دو عصے ہیں ایک اللہ تعالی کی اطاعت اور دوسرا انگلش عیسائی گورنمنٹ کی اطاعت اس نے بتایا کہ جو شخص انگریز گورنمنٹ کی اطاعت کرتا ہے جس کے لئے اسے میدان میں لیا گیا تھا وہ فرشتہ ہے وہ بڑا نیک ہے اور جو اطاعت نہیں کرتا وہ نمک حرام ہے وہ بڑا بدماش ہے یہ اس کا عقیدہ تھا یہ اس کے انداز تھے اب میں اس کے یہ مختصر تعرف اس کے شخصیت کا کردار کی طرف آتا ہوں اس کا کردار جو ہے وہ یہ کہ ابتداء سے لے کر انتہا تک ولادت سے لے کر موت تک اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یہ بتاتا ہے کہ مرزا قادیانی جھوٹا تھا قذاب تھا روح زمین کا سب سے بڑا جال ساز تھا اس زمین پر اس جیسا جال ساز پیدا نہیں ہوا ہو سکتے آپ کے ذہن میں مسیلمہ قذاب آ رہا ہو فراؤن آ رہا ہو نمرود آ رہا ہو با خدا نمرود فراؤن مسیلمہ قذاب مرزا غلام آمد قادیانی کے سامنے یوں محسوس ہوتے ہیں جیسے وہ طفل مکتب ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اللہ کے محبوب پر اس نے جو افتراب آ دے ہیں مقدس شخصیات کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو گستاخیاں اس نے کی ہیں پوری تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں ملیں گی صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ نے سنا ہوگا دہریہ دیگر لوگ غلط باتیں بھی کرتے رہتے ہیں اور آپ نے پڑا ہوگا کہ نام نحاد مسلمانوں نے بھی یہاں تک لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن مرزا قادیانی نے کیا بکواس کی یہ اس کا ایک نام نحاد صحابی ہے قاضی جار محمد قادری قاضی جار محمد قادیانی وہ لکھتا ہے کہ مرزا صاحب نے ایک دفعہ بتایا کہ کشف کی حالت میں میں نے ایسے دیکھا کہ میں عورت ہوں اللہ تعالیٰ مرد ہے اور میرے ساتھ وہ کر رہا ہے جو مرد عورت کے ساتھ کرتا ہے اسلامی قربانی ٹریکٹ نمبر چونتیس قاضی جار محمد قادیانی یہ لکھتا ہے اور مرزا قادیانی نے یہ اس نے تفصیل بیان کر دی مرزا قادیانی نے اس کا اجمال یوں بیان کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا خفیہ تعلق ہے جو بتانے کے قابل نہیں ہے آپ کہیں تلاش کر لیں اس طرح کا بکواس کسی دہریہ کسی مشرک کسی منکر خدا کی گفتگو میں تحریر میں آپ کو نہیں ملے گا اگلی بات میں نے بتایا کہ اس کی زندگی کا ہر ہر لمحہ اس کو جھٹلاتا ہے اس کی ولادت اس کو جھٹلاتی ہے اس کا نام اس کو جھٹلاتا ہے اس کی جوانی اس کے خلاف گواہی دیتی ہے اور پھر جو بڑا ہوتا ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ عالم جتنا بوڑا ہوتا جاتا ہے اس کا علم جوان ہوتا جاتا ہے مرزا قادیانی جیسے جیسے بوڑا ہوتا گیا اس کے جھوٹ اس کے افترہ جوان ہوتے گئے میں نے کہا اس کی ولادت اس کو جھٹلاتی ہے مرزا قادیانی نے اپنی کتاب کتاب البریہ میں لکھا ہے کہ میں اٹھارہ سو انتالیس یا اٹھارہ سو چالیس میں پیدا ہوا کہتے ہیں اٹھارہ سو ستاون کا غدر جب ہوا تو اس وقت میری عمر سولہ یا سترہ برس تھی اب بڑا نکتہ سمجھنا کسی قادیانی سے پوچھ لیجئے قادیانیوں کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے وہ کہیں گے مرزا قادیانی اٹھارہ سو پینتیس کو پیدا ہوا کیا کہیں گے مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میں اٹھارہ سو انتالیس یا اٹھارہ سو چالیس کو پیدا ہوا لیکن ہر قادیانی کہے گا روحانی خزائن کے ہر جلد کے شروع میں آپ کسی ان کے وہ جو مرکز ہے اس میں چلے جائیں وہاں لکھا ہوا گا مسیح اٹھارہ سو پینتیس انیس سو آٹھ ہر قادیانی اٹھارہ سو پینتیس بتائے گا ریزلٹ کیا نکلتا ہے ہر قادیانی مرزا قادیانی کو جھوٹا جانتا ہے جھوٹا کہ اس نے جھوٹ لکھا ہے وہ اٹھارہ سو انتالیس کو نہیں اٹھارہ سو چالیس کو نہیں بلکہ اٹھارہ سو پینتیس کو پیدا ہوا تھا اور یہ کیوں ہوا یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ تبدیلی کی ضرورت کیوں پیش آئی سال اس کے بعد وہ زندہ رہا قادیانیوں نے اس کو تسلیم کیا ٹھیک ہے اٹھارہ سو انتالیس اٹھارہ سو چالیس لیکن جب مرزا مرا انیس سو چودہ میں پہلی دفعہ ریسرچ بورڈ کیا گیا اور یہ کہا گیا گیا کہ مرزا اٹھارہ سو پینتیس کو پیدا ہوا تھا وجہ کیا تھی مرزے نے اپنی کتاب اربائین نمبر تھری میں یہ لکھا تھا کہ میری عمر اسی برس ہوگی اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے لیکن انیس سو آٹھ میں اٹھ سٹھ سال کی عمر میں آ جہانی ہو گیا سکسٹی ایٹھ جیئر میں مر گیا اب چھ سال قادیانی سار جھکائے پھرے رہے کچھ نہیں سوجا کیا کریں چھ سال کے بعد سوچا کہ سالے پادیش بدل دیتے ہیں سالے علامہ نے کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں لیکن میں قادیانیوں کو کہا کرتا ہوں خود بدلتے نہیں سالے پادیش بدل دیتے ہیں انیس سو چودہ کو یہ اس کا سالے پادیش بدلا گیا تو ہر قادیانی جو آپ کے سامنے ہے اس سے پوچھیں کہ مردہ قادیانی کس سال پیدا ہوا ان کی کتابیں دکھائیں اٹھارہ سو پینتیس لکھا ہوگا لیکن مردہ کے اپنے کلم سے آج بھی کتاب البریہ موجود ہے کہ اٹھارہ سو انتالیس کو میں پیدا ہوا دوسری بات کوئی قادیانی ملے اس سے پوچھئے کہ پچاس اور پانچ میں کتنا فرق ہوتا ہے پچاس اور پانچ میں کتنا فرق ہوتا ہے یہی کہے گا پنتالیس کا فرق ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا پھر اسے بتائیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی براہین عام دیا جلد پنجم میں لکھا ہے کہ پانچ اور پچاس میں زیرو کا فرق ہوتا ہے پانچ اور پچاس میں زیرو کا فرق ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے اس کی شیطانی ذہنیت کار فرما ہے کہ مرزا نے اعلان کیا کہ میں کتاب لکھوں گا جو پچاس جلدوں پر مشتمل ہوگی اسلام کیسے دلائے لوں گے دنیا میں کوئی اس کا جواب نہیں دے سکے گا اس نے چار سالوں میں پہلی جلد اٹھارہ سو اسی میں آئی اور اٹھارہ سو چھوٹی اس کے بعد علم جواب دے گیا لوگوں نے پھر کہا حرام خور یہ الفاظ اس کے اپنے کہ لوگوں نے مجھے کہا مکار حرام خور حرام کھانے والا گالیاں دیں برا بھلا کہا کہ تم نے تو پچاس جلدوں کا وعدہ کیا تھا پچاس کی قیمت لی تھی لیکن پانچ دی تو مرزے نے کیا جواب دیا کہنے لگا پانچ اور پچاس میں ایک زیرو کا ہی تو فرق ہوتا ہے لہٰذا میرا وعدہ پورا ہو گیا ہے میرا وعدہ پورا ہو گیا ہے اور اسی براہین عامدیہ کے بارے میں مرزے نے اپنی کتاب براکت و دعا میں لکھا کہ اس کے اٹھالیس سو صفحے ہوں گے آج بھی موجود ہے اٹھالیس سو صفحات ہوں گے لیکن براہین عامدیہ پانچ جلدوں کے ٹوٹل صفحات چھے سو ستانوے ہیں چھے سو مرزا اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کر سکا اسی طرح میں نے کہا کہ اس کی اس کا بچپن اس کو جھٹلاتا ہے کتاب البریہ میں لکھتا ہے کہ میں نے گول علی شاہ فضل آمد اور فضل الہی سے پڑا ان سے میں نے پڑا دوسری طرف لکھتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ کسی سے پڑتا نہیں ہے اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا تو اس کا بچپن اسے جھٹلا رہا ہے نام کی بات علامہ غزالی صاحب نے آپ کو بتا دی تھی اس کی جوانی اس کے خلاف گواہی دے رہی ہے مرزا غلام آمد قادیانی کا بیٹا بشیر آمد سیرت المہدی جلد نمہ ریک میں لکھتا ہے کہ جوانی میں مرزا قادیانی اپنے دادا کی پینشن لینے گیا پینشن سات سو تھی سات سو روپے جو آج کے گیاران لاکھ روپے بنتے ہیں گیا لیکن واپس نہیں آیا اسے اپنے قزن امام الدین مل گیا جس کے بارے میں ریکارڈ پر موجود ہے کہ چرسی تھا بنگی تھا دہریہ تھا بیدین تھا وہ مل گیا کہتے ہیں کہ چاند دنوں میں وہ رقم اڑا دی اور اس کے بعد شرم کی وجہ سے اببا جی واپس نہیں آئے بلکہ سیال کوٹ جا کر کچہری میں ملازم ہو گئے والدین ڈونڈ رہے ہیں کہ کدھر گیا ہے یہ امانت و دیانت ہے میں قادیانیوں سے پوچھتا ہوں کہ مرزا کی عمر اس وقت پچیس سال تھی جب یہ واقعہ پیش آیا مرزا کی عمر پچیس سال گیارہ لاکھ روپے اس کے پاس اور امام دین جیسا دہریہ بنگی چرسی ڈاکو اور اسی واقعہ میں لکھا ہے کہ اسی دوران جب یہ واقعہ ہوا اگر تھی بیٹے نے لکھا ہے کہ صرف امام دین نے اب زہر مرزا خود تو نہیں مانے گا تو کہتے ہیں اس نے ایک ڈاکہ ڈالا چائے کا کافلہ جا رہا تھا وہ لوٹ لیا تو وہ مرزا کا رہبر اب مرزا کہاں کہاں گیا ہوگا چاند دنوں میں جو گیارہ لاکھ کہاں اڑا آئے ہوں گے تو میں نے آج ہی یہ میسج بھیجائے فون پر میں نے لکھا ہے کہ ہر اس جگہ پر گیا ہوگا جہاں کوئی بھی شریف انسان نہیں جاتا اور قادیانی مانتی ہیں کہ مرزا وہاں وہاں گیا ہے جہاں کوئی قادیانی جندگی میں نہیں جا سکتا شرماتا ہے جاتے ہوئے ایک واقعہ آپ کو ارز کرتا ہوں آج کل پاکستان میں ختم نبوت کے ایک عظیم مبلغ جو سابق قادیانی تھے عرفان محمود بر نوجوان نام ہے لیکن اس نے کمال کر دیا ہے ایک کتاب لکھی ہے قادیانیت اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں اور کلم توڑ دیا ہے وہ کتاب انشاءاللہ ان قریب آپ کو جہاں ملے گی میری کوشش ہے ریویو لول میں وہ یہاں آئیں بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اسلام قبول کیا بچپن میں لمبا واقعہ ہے نے ایک پادری بولایا مربی بولایا کہ میری اصلاح کرے مجھے روکے جب وہ میرے سامنے آیا تو میں نے اس مربی کو کہا میرے ایک سوال ہے اس سوال کا جواب دیں احباب آپ کی توجہ ہو جاؤں گا کہتے ہیں میں نے مربی سے کہا میرے ایک سوال ہے سوال کا جواب دیں اس نے کہا بتاؤ کیا سوال ہے میں نے پوچھا کبھی تھیٹر گئے ہو کبھی تھیٹر گئے ہو کہ لگا نہیں میں نے کہا تم گئے ہو کہنے لگے نہیں میں نہیں گیا میں نے کہا اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہو اگر گئے ہو تو کیا بات ہے گئے ہو تو کیا بات ہے کہنے لگے نہیں وہ تھیٹر کون جاتا ہے شریف بندہ کہتے ہیں مانتے ہو کہ شریف بندہ تھیٹر نہیں جاتا کہتے ہیں ہاں مانتا ہوں تو کہتے ہیں میں نے انہیں ذکر حبیب مفتی محمد صادق قادیانی کی کتاب اٹھا کے دکھائی کہ مرزا تھیٹر گیا تھا مرزا تھیٹر گیا تھا جب یہ کتاب دکھائی تو کہتے ہیں کہ میرے والد کو کہتا ہے یہ کیس خراب ہو چکا ہے یہ قابل اصلاح نہیں لہٰذا آپ مجھے تکلیف نہ دیں تو یہ اس کی جوانی کا مسئلہ ہے اور پھر ایک اور دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کسی قادیانی سے بات ہو آپ ہر مسلمان جانتا ہے کہ نبی رحمت کے بیٹے کتنے تھے تین کتنے تھے تین مرزا قادیانی نے چشمہ معرفت میں نبی رحمت کے گیارہ بیٹے لکھے ہیں گیارہ بیٹے اور قادیانی کی کوئی کتاب اٹھا لیں قادیانی کا بیٹا بشیر آمد اس کی کتاب سیرت خاتم النبی جین عساق قادیانی اس کی کتاب انسان کامل کوئی بھی اٹھا لیں ہر ایک نے تین بیٹے لکھے ہیں لیکن مرزا نے آج بھی لکھا ہوا ہے گیارہ بیٹے تو قادیانی یہاں بھی مرزا کو جھوٹا جانتے ہیں ایک اور بات نبی رحمت کی بیٹیاں کتنی تھیں چار مرزا قادیانی نے ملفوظات میں نبی رحمت کی بارہ بیٹیاں لکھی ہیں اس کے ملفوظات میں کہ نبی رحمت کی بارہ بیٹیاں تھی کوئی بیٹا نہیں ہوا لیکن آپ نے کوئی شکوا نہیں کیا کہ میرے بیٹا نہیں ہے بارہ بیٹیاں قادیانیوں کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے اس میں چار بیٹیاں مرزا کے بیٹے نے چار بیٹیاں لکھی ہیں قادیانی یہاں بھی مانتے ہیں کہ مرزا جھوٹا تھا تو میں نے جو بات ارز کی تھی کہ مرزا اس دنیا پر جھوٹا ترین ملون ترین اور سب سے بڑا جالساز اور دنیا کے سارے جالساز اس کے سامنے ہاتھ باندھے طفل مکتب نظر آتے ہیں یہ اس کا کردار یہ اس کی شخصیت وما علینا اللہ تارک جفٹ سینٹر بیٹ فٹ کی ایک واحد شاہ جہاں سے آپ خدماتیں قوالیاں اور علماء کی تقریب پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نہیں آرڈیو کیسے ویڈیو کیسے آرڈیو سیڈی ڈی ویڈی ہر آپ مل سکتی ہے لائیو ناتوں کی اور تقریب کی نظروں کی کالنگ آپ کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ اتر ٹوپیاں جبے جلباب اور اسلامی استعمال کی مطل کا اشیاء سست دمہ مل سکتی ہے نام یادت کی تارک جفٹ سینٹر ٹوپاالاہ روڈ برادفورٹ ٹیلی فون 01274 775 721 موبائل 07931 587694 تارک جفٹ سینٹر یا ونڈ سٹوپ اسلامی شکل ٹوپاالاہ روڈ برادفورٹ بیٹی ایٹ 8AD ٹیلی فون 01274 7757 محمد محمد پردے ہٹا دیئے ہیں مکہ سلام کا محمد تارک جفٹ سینٹر